سینئر صحافی شاہد میتلا نے کہا ہے کہ وزیر آزم عمران خان اس معاہدے سے خوش نہیں ہے جو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے وزیر آزم کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو اس فیصلے سے خوش نہیں عمران خان چاہتے تھے کہ تحریک لبیک پاکستان کو سبق سکھایا جائے اور سعاد رزوی کے حوالے سے بھی اچھے خاصے تحفظات تھے کہ انہیں رہا نہیں ہونا چاہیے اور ٹی ایل پی کو قومی دھارے میں لانے کی مشک بھی ابھی نہیں ہونی چاہیے نیا دور کے پروگرام خبر سے آگے میں بدھ کی شام بات کرتے ہوئے شاہد میتلا کا کہنا تھا کہ اوریا مقبول جان حکومت کی جانب سے ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اور ان کو ٹی ایل پی نے کہا تھا کہ اگر حکومت ان کی جماعت کو کال ادم قرار دینے کا فیصلہ واپس لے لے اور سادھ رزوی کو رہا کر دیا جائے تو ہم اپنی مارچ کی کال واپس لے لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا لگتا ایسا ہے کہ حکومت بھی چاہتی تھی کہ مارچ ہو جائے حالات اچھے ہوئے برے عمران خان تو چاہتے تھے کہ حالات غلط طرف جائیں شاہد میتلا کا کہنا تھا کہ فواد چودری کی جانب سے ٹی ایل پی کے بیانات میں یہ واضح ہے کہ وہ وزیراعظم عمران خان ہی کی دی ہوئی لائن پر بات کرتے ہیں فواد چودری علی زیدی فیصل وابڈا اور ظلفی بخاری وہی بات کرتے ہیں جو عمران خان ان کو کرنے کو کہتے ہیں لہذا اگر فواد چودری ابھی تک جارہانہ بیانات دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اس معاہدے سے خوش نہیں اب تحریک لبیک کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کل تک سادھ رزوی کو رہا کر دیا جانا چاہیے اور اگر رہا نہ کیا گیا تو مفتی منیب کے مطابق اس سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ آگیا آیا جائے گا تحریک لبیک والے تو باقایتہ دھمکیا دے رہے ہیں یا اگر معاہدہ پورا نہ کیا گیا تو ہم اس سے بھی جارہانہ انداز اپنائیں گے سینئر صحافی کا مزید کہنا تھا کہ آرمی چیف نے ہی یہ معاہدہ کروایا ہے اور انہی کی ایمہ پر علمانے تحریک لبیک سے مذاکرات کیے لیکن یہاں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ آئی ایس آئی سربراہ نے میڈیا کو جو بریفنگ دی تھی اس میں تو کہا گیا تھا کہ ہم ریاست کے رٹ قائم کریں گے اور خون ریزی بھی ہو سکتی ہے اب ایک طرف تو یہ بات ہو رہی ہے کہ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور دوسری جانب آرمی چیف آ کر معاہدہ کروا دیتے ہیں اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی اس معاملے پر لوگ مختلف پیجز پر رذر آئے ہیں گزشتہ روز دی فرائیڈے ٹائمز کے ایڈیٹر نجم سی ٹی بھی اسی اجلاس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ باتیں منظر عام پر لا چکے ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ اس اجلاس میں میڈیا کے نمائندوں کو کہا گیا تھا کہ آپ جب یہ خون ریزی ہوتی دیکھیں تو ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور میڈیا کی جانب سے بھی کہا گیا کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے یعنی سادہ الفاظ میں صرف حکومت کی طرف کی بات ہی سامنے رکھیں گے اور تحریک لبے کے دعویوں یا بیانیے کو وہ جگہ نہیں دی جائے گی جو اس کا حق بنتا ہوگا کیونکہ ہمارے ملک میں ہی نہیں موجودہ دور میں ہر جگہ ہی ذمہ دارانہ صحافت اسی چیز کا نام رکھ دیا گیا ہے کہ جو صحافی ریاستی سچ کو عوام کا سچ بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گا وہی ذمہ دار ہے باقی سب غیر ذمہ دار یا ریاست کے غدار ہیں سوال لیکن یہاں دراصل یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جس گروہ بندی کی طرف اشارہ شاہد میتلا کر رہے ہیں اس میں سے کون کیا حاصل کرنا چاہتا ہے عرض یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اس وقت سڑکوں پر آئی کیسے سعاد رزوی کو قریب سات ماہ قبل اپریل میں پنجاب حکومت نے نقص امن کے خچے کے تحت گرفتار کیا تھا امرجنسی صورتحال میں استعمال کی جانے والی استفعہ کی بھی لیکن کچھ حدود و قیود ہیں جب کئی ماہ تک پولیس کی جانب سے سعاد رزوی کے خلاف نقص امن کے خچے سے آگے پاتھ نہیں کی گئی ان کے خلاف کوئی چار شیٹ نہیں لائی گئی تو بالاخر لہور ہائی کورٹ میں ان کی زمانت کا کیس لگا اور زمانت ان کو دے دی گئی یہ واقعہ ہے یکم اکتوبر کا اور یاد رہے کہ یہ نوٹیفیکیشن کا کام اس وقت شروع ہو چکا تھا اس پر آرمی چیف اور وزیر آزم میں اختلاف موجود تھا اور جنرل باج وائس حوالے سے وزیر آزم کو پچھلے کئی ماہ سے کہتے رہے تھے کہ یہ تبدیلی اب ناغذیر ہے لیکن وزیر آزم اس کے حق میں نہ تھے آخر اکار چھے اکتوبر کو آئی ایس سوی آر کی جانب سے پریس ریلیز جاری کر دی گئی اور ٹھیک پانچ دن بعد یعنی اگلے ہفتے کے شروعات پر پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ سعاد رزوی کی رہائی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا یہ ایک عجیب و غریب معاملہ تھا کہ جب ہائی کورٹ سے حکوم آ چکا تھا تو بے شک حکومت سپریم کورٹ جاتی لیکن سعاد رزوی کی رہائی تو ان کا حق تھا اس معاملے کو لیکن خراب کیا گیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ ربیول اول کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور عید ملاد النبی کی مناسبت سے تحریک لبیک کے لیے اپنے کارکنان کو متحرک کرنے کا اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا تھا نتیجہ یہی نکلا کہ تحریک لبیک سڑکوں پر آئی پھر پنجاب پولیس کو رینجرز کے ماتحد کر کے عوام اور فوج قوام نے سامنے لانے کی کوشش کی گئی حکومت ان لوگوں کے لاہور سے نکلنے سے قبل بھی ان کے مطالبات جانتی تھی لیکن مسلسل فرانسیسی سفیر کے معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی رہی جبکہ وہ اصل مطالبات کی فہرست میں تھا ہی نہیں اس کے بعد ان سے کاموں کے پہنچ کر مذاکرات کیے گئے گجرہ والا میں مذاکرات کیے گئے اور اب وزیر آباد میں بھی مذاکرات بلاخر اس وقت کامیاب ہوئے جب آرمی چیف نے اس معاملے میں ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے ان تمام لوگوں کو مذاکرات کی میز سے اٹھایا جو معاملات کو خراب کرنے کے ذمہ دار تھے اور جو معاملہ ایک مہینے سے لٹکا ہوا تھا یکا یک سلج گیا لیکن اب اسے سبوتاج کرنے کے لیے وزیر آزم عوامی طور پر اس کی ذمہ داری نہیں لے رہے دوسری طرف ان کی وہی پرانی کمیٹی والے وزراء مستقل جارہانہ بیانات دے کر معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان تمام حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ حکومت معاملات کو خود خراب کرنا چاہتی ہے اور وہ تمام تجزیہ کار جو اس صورتحال کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بتدریج اسی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں جس پر نجم سیٹھی منگل کی شام پہنچ چکے تھے کہ دال میں کچھ کالا ہے